سوشمتہ سینکو بولیوڈ کی سب سے باوقار خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے جو ہر ایک شخص کے ساتھ بہت پیار اور احترام سے ملتی ہیں اسی طرح پیپرازیوں کے ساتھ ادھکارہ کی باتچیت بھی ہمیشہ خوشگوار انداز میں ہوتی ہے سوشمتہ سینکو شہر کے ایک کلینکے باہر دیکھا گیا جب وہ اپنے دات میں تکلیف محسوس کرنے کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی ادھکارہ نے پیپرازیوں کو بتایا کہ انہیں انجیکشن لگایا گیا ہے اسی لئے وہ مسکرہ نہیں پا رہی ان کی اس باتچیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی جس کے دوران ان کا اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے لفظ انشاءاللہ کہنا ہندو سوشل میڈیا ساریفین کو ایک آنکھ نہ بھایا ادھکار اپنے سابق بوئی فرینڈ رومن شال کے ہمراہ دکھائی دیں ان کے کلینک سے نکلتے ہی جیسے پیپرازیوں نے انہیں پوز دینے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈینٹسٹ کے باہر آ کر کیسے فوٹوز لے سکتے ہو ابھی پورا انجیکٹڈ ہے ساتھ ہی انہوں نے فوٹوگرافر سے ان کی خیریت پوچھی اور اپنی خیریت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ دانت میں درد تھا وہ فکس ہو گیا ہے ابھی ویڈیو میں انہیں پیپرازیوں سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ مسکرانا نہیں ہو پا رہا ہے یہ مسئلہ ہے جس پر پیپرازی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہو جائے گا دو تین دن میں ٹھیک اس کے جواب میں ادھکارا نے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن میں جس پر پیپرازی کی جانب سے آمین بھی کہا گیا بعد ازہ بہت خوشگوار انداز میں پیپرازیوں کو بائے کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلتی بنی ان کے خوشگوار انداز میں بات چیت کرنے پر جہاں بہت سے مدہ ہونے انہیں سراحہ وہی کچھ سوشل میڈیا صارفین انشاءاللہ کہنے پر برس پڑے انہوں نے سوشمت حسین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ایک صارف نے کہا کہ یہ بولی وڈ کا اللہ کہنے کا بخار اترتا نہیں لگتا تو ایک اور صارف نے ان سے سوال کیا کہ انشاءاللہ کیوں کہا بھگوان کا نام کیوں نہیں لیا موسیقی